موسیقی 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 دھرتی کے شہیدوں کو خراج آج پھر یوم دفاع پاکستان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرفیک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان رکیہ بلوچ اور میرے ساتھ کوہست موجود ہے اسامہ خان سب سے پہلے ہم آج کی بات کرتے ہیں پھر میں اپنے کوہست کو بھی موقع دوں گی کہ وہ آپ کی ساتھ بات کریں گے ناظرین اگر دنیا کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ایسا کموں پیش ہوتا ہے کہ آپ ایسے کام کر جائیں کہ پوری دنیا آپ کو رشکی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آپ کے جو کام ہیں وہ آپ کو آپ کی جرت آپ کی بہادری کا اعتراف کرتے بنا نہیں رہ سکتا آپ کا نام تاریخ کے سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے ایسا ہی کچھ دن ایسے ہی کچھ سال اور ایسے ہی کئی مہینے ہم اپنی شہیدوں کے نام کو پکارتے ہیں انہیں کو یاد کرتے ہیں اور آج بھی چھ ستمبر یوم دفاع شہیدوں کے نام کرتے ہیں ان کو ہی خراج تحسین پر پیش کرتے ہیں اور انہیں کو سلام کرتے ہیں کہ چھ ستمبر سن انیس سو پیسٹ کی وہ اندھیری شب وہ گہری شب اور اس کے ساتھ وہ فضاؤں میں چھایا سکوت گواہ ہیں کہ کس طرح کرگز شاہینوں کی سرزمین پر شبے خون مارنے آئے تھے کس طرح بزدل اور ناپاک دشمن اپنے ناپاک ارادی لیے ہماری سرزمین پاکستان پر قدم جمعنے آئے تھے کس طرح وہ منافق دشمن اپنے رات کے اندھیری میں کمزرف دشمن اپنے ناپاک ارادے کو پورا کرنے پاکستان آئے تھے لیکن یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے چھ ستمبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح پاک نیوی فضایا بحری بری کس طرح ہماری آرمی نے اقوام کا ساتھ دیا اور کس طرح ہماری پوری قوم نے پاک فوج کا ساتھ دیتے ہوئے سیسا پلائی دیوار کا ہمیں کہتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں کہ اس مثال کے بغیر کہ جس طرح سیسا پلائی دیوار بن کے ہمارے ایک پاکستان کو نہ قابل تسکیر قوم بنا دیا نہ قابل تسکیر ملک بنا دیا نہ قابل شکست قوم اور نہ قابل ملک بنا دیا تو میں زیادہ بات نہیں کروں گی اور صرف اتنا کہوں گی کہ جو آگ لگانے آئے تھے آشیانے کو وہ اپنے لہو سے بجا دیئے تم نے جی اسامہ بے شک شہودہ کی زندگی حدید کے قابل وہاں کرتے ہیں شکر جہاں صبر کرنا مشکل ہوتا ہے ہم ہمیشہ سننے میں آتا ہے کہتے ہیں کہ شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں شہید کبھی مرا نہیں کرتے اس کے سامنے ہمارے پاس بہت سی مثالیں موجود ہیں چاہے انیس سو پینتالیس کی جنگ ہو انیس سو اٹھاون کی جنگ اعزادی ہو یا اس کے علاوہ بھی کئی جنگیں چاہے وہ اندرونی مسائل ہوں بیرونی مسائل ہوں ہماری قوم ہمارے لوگوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا آج اسی طریقے سے انیس سو پینتال کی جنگ کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے جی میسے دے رہا بھی ہے جی بالکل اور ہمارے ساتھ بہت اچھے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ وہ شہدہ کی یاد میں کچھ الفاظ کچھ اپنے خیالات بیان کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رضا اور رحمان صاحب اور آپ ایکسپر نیوز کے ایڈیٹر بھی ہیں سابق صدر کوئٹا پریس کلب بھی رہ چکے ہیں ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں اور دوسرے ہمارے مہمان بیٹے ہیں محمد جان شہید کے بیٹے ہیں اور ان کے والے صحاب شہید ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کس طرح شہید ہوئے ہیں اور شہید کا بیٹا ہونا کتنے فخر کی بات ہے تو سب سے پہلے چلتے ہم رضا اور رحمان کے پاس سر اسلام علیکم اور ولکم ٹوڈا شہاب کا بہت شکریہ ہمارے شہر میں آنے کے لئے سر چھ ستمبر یومی دفاع کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں ایک تو ماشاءاللہ آپ دونوں نے اس کی جس طرح سے کاسی کی ہے یہ چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ جو ہے یہ قومی دن کی طور پر منایا جاتا ہے اپنے شہدہ کو اور اس جذبے کو جس جذبے سے ہماری قوم کھڑی تھی اس جذبے سے اس نے کس طریقے سے ہمارے جو دشمن ہیں جو ہمارا ایک طرح سے پاکستان کا عزلی دشمن انڈیا ہے تو اس کو جس طرح سے اس کو شکست دی ہے تو وہ ایک جذبہ اتحاد اتفاق وہ چیز سے ہے اور ساتھ ہمارے جو پاک فواج کے ہیں پاک فضائیہ ہے اور نیوی ہے تینوں ہماری جو مسئلہ فواج ہے اس کے جوانوں نے ان کے افسران نے اور جس طرح سے قوم کی ایک طرح سے اس وقت کے عوام قوم یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے چھ ستمبر کو رات کو تین اطراب سے جو ہے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر وہ حملہ آور ہوا اور اس کی پاک فوج کے اس کے جو فواج تھی لیا کی اور اس کے جو اس ٹیم سربرا تھے یا اس وقت ان کی فوج کے جو کرتا درتا تھے ان کی خواہش تھی کہ لاور کے فلان جگہ پر چائے ناشتہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک تو باگا باڑر سے حملہ ور ہوئے دوسرا سیالکوٹ اور راجستان بلکل آپ دیکھیں کہ تینوں جا ان کو محاضوں پر بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا بلکل اور کچھ ہی گھنٹوں میں کچھ ہی گھنٹوں میں جو ہے وہ اس کو بھاگنے پر مجبور بلکل بلکل تو یہ تاریخ ہے ایک تاریخ ہے بلکل اور ہم سمجھتے ہیں جو یہ اس کو قومی دن کی حیثیت دے کے منایا جاتا ہے تو وہ آنے والی نسل کے لیے ہے کہ اسے پتا ہو کہ ہمارے ہیروز کون ہیں بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ تو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس تاریخ کس طرح سے تاریخ رکم کی تھی بلکل تو یہ ایک اچھا وہ ہے اقدام ہے قومی دن کے طور پر منانا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے اور بھی آگائی دیری چاہیے جو ہمارے نوجوان نسل ہے بلکل کیونکہ اسے اس کے حوالے سے چیزیں کچھ چیزیں پتا نہیں ہیں پتا نہیں ہے بلکل کہ ہمارے ہیروز نے کس طریقے سے آپ دیکھیں ہمارے اس میں تاریخ میں ہے کہ سیالکورٹ محاصر پر پاک فضائیہ کے جو سکارڈن لیڈر تھے وہ بھی ہمارے ہیروز میں سے ہیں ایم ایم عالم ایم ایم عالم بلکل ٹھیک ہے جی انہوں نے پانچ جنگی جہاز انڈیا کے جرائے گئے بلکل جو ایک تاریخ کا حصہ ہے تاریخ گواہ بلکل جذبہ تھا اور عوام جس طرح سے دشمن کے ٹینکوں کے تلے جا کے لیٹ گئے اور انہوں نے اپنی جان کی پروانی کی کی جذبہ تھا بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی جذبے کی آج ضرورت ہے پاکستان بلکل صحیح کا آپ نے رضو رحمان صاحب اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جتنے بیمارے بزرگوں ان کو تو پتا ہی ہوگا جتنے سر جیسے سینئر صحافی ہیں ان کو بھی بتا ہوگا لیکن نورجوہ نصر کو ہم بتاتے چلیں کہ چودہ اگست انیس سنتالی سے لے کے اور آج تک یہ ہمارا ریاست بھارت کی نگہوں میں کھٹکتا ہے آج تک اس کو نوزیدہ ملک سمجھتا ہے نوزیدہ ریاست سمجھتا ہے اور بھارت اسی بھول میں تھا کہ یہ تو بچہ جیسا ریاست ہے یہ نوزیدہ ریاست ہے یہ زیادہ تیر قیم نہیں رہ سکے گا لیکن اب دیکھیں کہ اللہ کی شان کہ آج تک پاکستان قیم و دیم ہے اور انشاءاللہ سو صدیوں کے بعد بھی اسی طرح قیم و دیم رہے گا اور یہ جنگ جو چھ ستمبر کی تھی وہ تاریخی اور عظیم جنگ تھی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ عظیم پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو عظیم بناتے ہیں تو ہم شہدہ کو عظیم کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب وہ جاگتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں سوتے ہیں وہ سردوں کی حفاظت کرتے ہیں تب ہم اپنے گھروں میں سکون کی نیت سوتے ہیں تو سلام ہے دونوں ہاتھوں سے سلام پیس کرتے ہیں پرپیک ٹی وی کی طرف سے ہم اور ہمارے پوری ٹیم کی طرف سے کہ آج شہدہ کی جب یاد ہمیں آتی ہے تو آپ خود سوچیں کہ ان کے گھر والوں کو کتنی یاد آئی ہوگی ہم ہر آئے دن یہ سنتے ہیں کہ فلانی جگہ فلان افسر شہید ہوا فلانی جگہ وہیں سپاہی شہید ہوا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں کہ کیا ان کی مائیں ہیں کیا ان کی بینیں نہیں ہیں کیا ان کی بچے نہیں ہیں کیا ان کی بیوییں نہیں ہیں تو ہر انسان کی طرح ایک عام انسان کی طرح وہ بھی ایک عام انسان ہے وہ بھی دل میں جذبہ رکھتے ہیں لیکن وہ جذبہ ایک پاکستانی ہونے کا ہے لیکن وہ جذبہ ایک ایمان کا ہے وہ جذبہ ایک جوان مردی کا ہے وہ جذبہ ایک مومن کا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے اپنے مرد مومن کا اپنی شاہینوں کو کہا ہے کہ آپ مرد مومن ہو تو ثابت کرو کہ آپ مرد مومن ہیں تو اسی طرح یہ جنگ ہم نے جیتی اور آج فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یومی دفاع منا رہے ہیں کیونکہ جو میلی آنکھ سے ہمارے پاکستان کو دیکھے گا وہ حیرتو سے دوچار ہوتا جائے گا اور ہم ایمان کے حوالے سے ایک بھارتی کور کمانڈر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم پاکستان سے جنگ کبھی نہیں جیت سکتے کیونکہ اس کا جو سپاہی ہے وہ شہید ہونے کے لیے لڑتا ہے اور ہمارا جو سپاہی ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے لڑتا ہے تو آپ خود ڈیفرنشیٹ کریں کہ کون جنگ جیت سکتا ہے آخر میں میں ایک شیئر کہیں کہ اسامہ کے حوالے کروں گی کہ وہ آپ سے اور میمانوں سے بات کریں توہید کی امانت سینوں میں ہمارے آسا نہیں مٹانا نامو نشا ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسما نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا بے شک سو بار تو کر چکا ہے امتحا ہمارا ہر ایک جگہ پہ ہمیں آزمایا گیا ہر ایک جگہ پہ ہمیں دکھایا گیا اور ہم نے اپنے ایمان کی طاقت سے ان لوگوں کو ایک مو توڑ جواب دیا کہ ہاں ہم زندہ ہیں ہم ایک زندہ قوم ہیں ہمارا ایمان ہے اور جیسے رکیہ نے کہا کہ ایک مسلمان ایک فوجی لڑتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ اسے شہادت کا رتبہ چاہی ہوتا ہے تو آئی چلتے اپنے میمانوں کی جانے تو سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے والد صاحب آپ کو پیار سے کیا بلایا کرتے تھے محمد جاگید محمد جاگید محمد جاگید بلایا کرتے تھے اپنے والد کی بارے میں کچھ ہمیں بتائیے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے آپ کے والد کس شعبے سے تحلوک کرتے تھے ان کی کیا خدمات تھی تو آپ اسے پر ہلائٹ کیجئے میرے والد صاحب آپ کے والد صاحب جدیے میں نے محمد قادر صاحب ایک محمد بے اججائے جاگئے بہت اچھی مطلب بائے چاہید میں نےتے اپنے کام اور اگرہ پین مطلب اسے مطلب شہید کا دیا گیا شہید کس طرح موے کسی باڈر پر کسی باگ دراگیا کس طرح شہید بیاں وہاں ان کو شہید کیا روڈ پر بیشک یہ بہت تلخ لما ہوتا ہے انسان بیان نہیں کر سکتا اگر آپ تھوڑا سا حیمت کریں اور میں بتائیں کہ کیا واقعہ ہوا تھا واقعہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ میرے والد صاحب رات کے ٹائم نکلیا ہے نا گر سے تو روڈ پر جو ہے مطلب جو ہے امنوں کو پتہ نہیں ہوا ہے کہ رات کے گئے ہیں گئے ہیں پھر صبح جب آئے ہیں صبح جنون جو ہے مطلب سیول سے جو ہے فون آئے ہیں کہ بھئی آپ کے جو ہے والد صاحب ایسے بہت ہو گئے ہیں تو آکھا ان کو ڈیڈ بوڈی ان کی لے جائیں تو جب گئے تو وہاں پر ڈیڈ بوڈی تھی خالی مطلب جو ہے ان کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ممہ جاوید ایک شہید کا بیٹا ہونا کتنے فکر کی بات ہوتی ہے جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ نا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ شہید کا بیٹا جا رہا ہے تو کیسا فیل کرتے ہیں آپ اچھا کیلئے ہوتا ہے کہ والد صاحب جو ہے میرے شہید ہو گا اور یہ دیکھیں اسامہ یہ جذبہ ہوتا ہے رضا رمان صاحب آپ دیکھیں کہ ہم جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دکھو ہے ظاہر ہمارے آنسوں آتے ہیں لیکن جب ہم گھر والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ بجائے ماتم کرنے کے کہ ایک بیٹا شہید ہوا ہے تو وہ دوسری بیٹوں کو اپنے تیار کرتے ہیں کہ آپ بھی جاؤ اپنے پاکستان کے لیے جان دو اپنے وطن کے لیے جان دو تو یہ ہوتا ہے شہیدوں کا جذبہ ان کے گھر والوں کا جذبہ اور ان کی ہمت ہوتی ہے رضا رمان صاحب میں آپ سے ہی ایک question کروں گی کہ آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں نوجوان نسل کا کردار جو آپ دیکھیں کہ آج کل صرف ایک نیٹ پہ رہ چکا ہے آپ دیکھیں کہ اگر چوبیس گھنٹے میں نہیں تو پندرہ گھنٹے آپ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ویڈ سیپ یوز کریں یا فیس بک یوز کریں یا سوچل میڈیا یوز کریں ان کے لیے آپ کیا پیغام ہے کہ آپ پوزیٹیو مینڈ سیٹ سے یا پوزیٹیو وے میں آپ جائیں آپ سوچل میڈیا یوز کریں آپ ڈسکوریز آپ اٹھائیں گے ڈسکور چیزیں آپ پیدا کریں گے کریٹیو لوگ ہوں گے کریٹیو ہم نوجوان کیسے پیدا کریں دیکھیں میرا خیال ہے کہ میرا اپنا اس حوالے سے اپنا کونسپٹ ہے اپنی بات وہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دشمن کی ایک چال ہے یہ جو ہمارا جو نوجوان ہماری نصر ہے کیونکہ دشمن ہمیں میدان میں ہمیں کسی معاذ پہ تو وہ شکست نہیں دے سکتا ہے اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ یہ 6 ستمبر 1965 کی جنگ ہے اور اس قوم کے اندر جو جذبہ نوجوانوں میں جذبہ مختلف شعبہ زندگی آپ دیکھیں کئی لوگ جو ہے 1965 کی جو جنگ تھی اس کی اگر آپ تاریخ پر ذرا نظر ڈالیں تو آپ کو کہ عوام کس طرح سے عوام سردوں تک پہنچ گئے تھے بلکل لوگ اپنی پاک فوج کی جو لوگ وہاں پر نوجوان ہمارا جو جوان ہمارا لڑ رہا تھا تو اس کی حسلہ بزائی کے لئے آئے جو کچھ لوگوں نے کس طرح سے مدد کی یہ تاریخ گواہ ہے مختلف وہ ہے کچھ نے کیا وہاں پر کیا اور ان کے حسلے بلند کیے اور وہاں پر جوانوں نے جو ہے وہ کس طرح سے اس کو روکا انڈیا کو روکا یا شکست دی تو وہ جذبہ جو ہے میں نے پہلے کہا آپ سے کہ اس جذبے کی آج اشر ضرورت ہے پاکستان کو اور یہ جذبہ جو ہے جب آپ کا دشمن جو ہے جس طرح آپ نے خود کہا ابھی کہ ان کے آنکھوں میں کھٹکتا ہے پاکستان تو ایمان اور ہماری پاک فوج تینوں مسلہ فوج اس نے وہ ہمارا دفاع کر رہی ہے سردوں پر وہ لڑ رہے ہیں اب ہم کی جب سپورٹ ہوگی تو ان کے حسلے مزید ہوں گے تو میں پہلے یہی کہہ چکا ہوں کہ ہی وہاں تو جب وہ ایک ایٹ بھی طاقت ہم بھی ہیں انڈیا بھی ہیں لیکن اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ جو ہے شکست دے سکے یا ہمیں مات کرنے کی کوشش کریں تو اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے شاید یہی پھر سوچا ہوگا کہ اس قوم کو کس طریقے سے ہوگا تو ظاہر ہے انہوں نے یہ سوشل ویڈیا اور وہ ہے میں آپ سے یہ نوجوان لوگوں کو اس چیزوں پر لگا دیا گیا ہے پازیٹیو چیزیں نہیں ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کو پاکستان کے اندر جتنا پروپیگنڈا پاک فوج کے خلاف ہوئے یا آپ کے حکومت کے خلاف ہوئے وہ تمام کا تمام انڈیا کی طرف سے اور یہ اندر سے کوشش کر رہا ہے کہ بیرونی کوئی سازش ہو یہ کھوکلا کرنا چاہتے ہیں جی جی ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں نوجوان نسل جو ہے وہ اتنے جذبتی قسم ہے بیکانے میں لازمی ظاہر ہے تو اس لیے یہ بات میں کہتا ہوں کہ یہ ایک چال ہے کہ اس کو اندر سے کھوکلا کر کے پھر کوئی چیز کی جائے کیونکہ اس کے علاوہ وہ کچھ ہی نہیں کر سکتے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو اس وقت کے ہر ایک میں اپنا کس طریقے سے حصہ ڈالا آپ کو یہ بڑی بات مشہور ہے کہ نور جہاں نور جہاں نے بھی 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 بلایا شہیدوں ا کیت گار کر جو جنہوں نے اپنے ککو میترانے کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس موقع پر کم از کم اس حوالے سے کہ کوئی نوجوانوں کے اندر جو ججبہ اور بھوش ہے اس کو تھوڑا سا اجاغر کرنے کے ائیے کوئی ایسی چیزیں کی جائیں جن میں گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو خراجی عقیدت کس طرح سے پیش کرتے ہیں میں نے ابھی جیسے ذکر کیا ہے ہماری اس نوجوان نسل کو شاید امم عالم کا پتہ نہیں ہوگا تو ہمیں اس چیز کو کہ اپنے ہیروز کو کس طریقے سے لوگوں تک جو نوجوان نسل ہے اس تک ان کے ناموں کو اور ان کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے وہ چیزیں کریں چاہیے اس میں حکومت کی بھی تھوڑی میں سمجھتا ہوں ذمہ داری تو ہے ہی ہے جو ہے اور کوشش یہ کی جانے چاہیے کہ ایک صرف مضمور صرف آپ کے کسی بھی نساب کے اندر آ جاتا ہے چیز کمبر کے واقعہ کے ہوئے نہیں آپ کو اپنے ہیروز کے اوپر کو کرنا چاہیے اب کیا عمر تھی پاک فضائیہ کے جو تھے راشد محناس بہت کم عمر میں انہوں نے جام شادت ہو کی وہ بھی اپنے اس بند اپنے استاد کے بینامے میں دیکھیں کس طرح چال کو سمجھے تھے کس طرح اس کی سادش ناکام کی ہمیں ایسا نوجوان چاہیے رضا رامان نے بلکل کی کہا کہ دشمن جنگ میں نہیں جی سکتا دشمن سادش سے ہی خدا نخواستہ ہم ہی کہہ سکتے ہیں کہ کیا مقامیاب ہو سکتا ہے لیکن ہم ہماری فوج ہماری قوم ہماری عوام اس کو جیتنے نہیں دے گی یہ تو ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ دشمن جیت نہیں سکتا اس لئے چالیں چل رہے کبھی سوشل میڈیا کی ذریعے کبھی آرمی کے خلاف نوجوانوں کو بہکانے کی ذریعے کبھی پروپیگنٹی کی ذریعے کبھی آپ دیکھیں کہ کلبشن یاد آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح ہم نے پکڑا تھا کس طرح اس نے وہ دہشتگردی کی ایک چال چلی تھی کراچی میں پورے بلوچستان میں ٹارگٹ کیلنگ کر رہا تھا نوجوانوں کو مار رہا تھا کسی خاص طبقے کے افسران کو مار رہا تھا یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم پورے اقوام میں جو بلوچی، سندھی، پتھان، کشمیری، سریکی ہیں یہ آپس میں لڑیں یہ تفرقہ پیدا کریں لیکن دیکھیں کہ اللہ کی شان ہے کہ ہم آج تک ہماری پوری عوام ساتھ ہیں اور ہم آرمی کے ساتھ ہیں ہم افواج کے ساتھ ہیں اور یہاں دفعہ ہم اس لیے مناتے ہیں کہ دشمن کو ایک پیغام جائے ایک میسیج جائے کہ آپ جتنے بھی چالیں چلیں آپ کا میاب کبھی بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ہم ایک پیج پہ ہیں بے شک رکھے دنیا گلوبل ویلیج بنتی جا رہی ہے جی جاوید دنیا گلوبل ویلیج بنتی جا رہی ہے ہر ایک والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بچے بھی زندگی میں کچھ نہ کچھ کریں تو آپ کے والد کیا چاہتے تھے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بنے میرے والد چاہتے تھے کہ میرے والد چاہتے تھے کہ میرے جگہ جائے 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 مطلب وہ چاہتے تھے تو آپ کس طرح سے ان کو جب دیکھتے ہیں ان کی لائیبریری دیکھتے ہیں ان کی بوکس وغیرہ دیکھتے ہیں تو کیا فیلنگ آتی ہے دل میں فیلنگ تو بہت آتی ہے کہ والد زندہ ہوتے تھے بہت کچھ کرتے تھے لیکن فخر اس بات کہ وہ شہید ہوئے اور آپ کے بھائیوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس رتبے کو پہنچیں فیلنگ آتی ہے جب آپ دیکھیں کہ پوری کمیونٹی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ شہید کے بیٹے ہو یہ شہید کا بیٹا ہے شہید کا جو رتبہ ہے اس تک کوئی کبھی پہنچ نہیں سکتا بلکل اور ہم یومی دفعہ آج پورے پہلے بھی ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پرفیکٹ ٹی وی کی جانب سے ہم پورے شہدہ کو جتنے بھی ہمارے سنتالی سے لے کے یا ازادی سے پہلے ازادی کے بعد یا پاکستان انیس سو پیسٹھ کے بعد جتنے بھی آج تک شہید ہوئے ہیں پورے پرفیکٹ ٹی وی کی طرف سے ہم دونوں ہاتھوں سے ان کو خراجی تحسین اور سلام پیش کرتے ہیں ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنے سینئر صحافی رضا اور احمان کے پاس سر ہم نے نوجوان کی بات آپ سے کر لے اب سپیشل اگر ہم پلوچستان کی بات صرف آپ سے کریں تو یہ کام کرنا نہیں چاہے یا ان کے پاس سٹیلن تو بہت ہے یہ آپ کو بتا ہوگا یا ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہا کیوں تھوڑی سی کمی ہے ان کے اندر کی کیوں یہ سوست کیوں نہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان عذاب ہوا اور اس کے بعد جب پلوچستان کو سودے کی ایک حیثیت میں سمجھنا ہوں کہ یہ میں ہر فورم پر بھی بات کرتا ہوں کہ بلوچستان کو اگنور کیا گیا بلکو مختلف اسے آج اب احساس سے محرومی ہے تو یہ نہیں ہے کہ مختلف شعبہ زندگی آپ دیکھیں اگر آپ صحافت بھی دیکھیں آپ دوسرے شعبوں کو بھی دیکھیں تہنچ بہت ہے بلوچستان کے اندر بلکو بلوچستان کے حوالے سے جتنا شاہد یہاں کا بندہ جانتا ہوگا باہر کرنی چانتا نہیں جانتا دوسرے شعبوں کے لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ یہ ہے یہاں کے نوجوان کے پھر تعلیم کے لحاظ سے ہم جو ہے غربت ہے یہاں پر غربت جو ہے وہاں پر جب بنیادی طور پر غربت اور بیروزگاری جب یہ چیزیں آئیں گی تو وہ تعلیم سے لوگ کیونکہ غربت ہے تو اپنے گھر والوں کا ظاہر ہے اس کے کسی کے اس نے محنت مزدوری کر کے اس کو بچے کو پالا ہے تو جب غربت ہوگی تو وہ تعلیم چھوڑ کے آپ کے اپنے والدہین کی غربت کو دور کرنے کے لئے وہ محنت مزدوری پر آ جاتا ہے اور سوری یہاں آپ کی بات کٹ رہی ہوں یہاں آپ نے جو غربت کا نام لیا آپ دیکھیں بلوچستان کی اتنی ازلا ہے آپ جت ازلا میں جائیں جیسے خوزدار ہے خاران ہے لیس بیلا ہے ان علاقوں میں جائیں جیسے پنجبور ہے سر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھیں کہ ایک وقت کی روٹی ان کے پاس نہیں ہے مطلب غزائی قلت ہے ان کے پاس غز نہیں ہے تو آپ کیسے ان کو مائل کر سکتے ہیں کہ آپ ایجکویشن کی طرف آئیں آپ آرمی جوائن کر لیں کیسے آپ ان کو مائل کر سکتے ہیں دیکھیں اس کے لئے یہی ہے کہ اس کے لئے مختلف آپ چلے جائیں ہمارا تو ملک بہت اس حوالے سے غریب بھی ہے اور آپ سمجھیں کہ ہمارا ویسی آپ دیکھ رہے ہیں بھی مالی جو حیثیت ہماری مالی معاشی جو پوزیشن بنی ہوئی ہے اس کے لئے مختلف دوسرے ملکوں کو دیکھیں ان کو مارڈل آپ وہ کریں کہ دیکھیں وہاں پر بچوں کو تعلیم دینے کے لئے ان کو ایکسائیڈ کر دی جاتا ہے ادھر بے روزگار کو ایک ماؤنٹ دی جاتی ہے کہ آپ اپنے وہ کریں یہ پلیننگ ہے یہ پلیننگ گورنمنٹ کی ہونی چاہیے بلکل سر یہ گورنمنٹ کے جو صوبائی ہو یا بفاقی ہو یہ کام اس کا ہے بنیادی سہولیات دینا یہ بھی حکومت کا کام ہے ہم کن لوگوں کو نمائندے بنا کے بیشتے ہیں گوٹ لیتے ہیں یہ کام ان کا ہے باہر سے کوئی نہیں آتا ہے یہاں پر اگر آپ کے خوددار میں کوئی لڑے گا الیکشن تو وہاں ہی کا بندہ ہوگا آپ کا لورالائی میں کوئی لڑے گا تو وہاں کا بندہ ہوگا وہ ان مسائل سے زیادہ واقع ہے آپ تو بلوچستان میں ہیں آپ اس دور میں یہ جدید دور ہے ہمارے پاس اس قسم کی خبریں بھی آتی ہیں اس دور میں اگر آپ چلے جائیں تو بارش کا پانی جمع کر کے لوگ پیتے ہیں بلکل تو اس کے لئے ایک ہے ایڈوکیشن کے اوپر توجہ کریں چاہیے یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ ہر چیز کو جو ہے وہ اس کے اوپر مسلط کریں کہاں سے پڑے گا آپ اس کے لئے روزگار کے وہ کریں آپ کو کوئی اس پر وہ نہیں کرے گا اس سے اگر یہ آزادی ان لوگوں سے پوچھی جائے جو ملک سے باہر ہیں باہر ہیں بلکل وہاں پر کام کرتے ان سے پوچھیں کہ آزادی کیا چیز ہے آج ہم اس آزاد محول میں رہ رہے ہیں تو اس میں یہی ہے نوجوان بلکل یہاں کا اس میں نوجوان کے اندر بہت سے ٹیلنٹ ہے میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کیا تو ہمارے پاس میڈیا میں لوگ آتے ہیں وہ ایسی ایسی چیزیں بنا کے جب پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے تو وہ ایسے پیٹرول سے مختلف چیزیں بنا کے لے آتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے وہ شعور رہے ہیں اس کو شعور کو نا وہ کہتے ہیں پولش کرنے کی ضرورت ہے پولش کریں گے آپ کا یہی اپنا نوجوان آگے بڑھے گا جی سر مرکس ٹیم کی کمی ہے آپ سے آخر میں ایک اچھا سا قویسٹر میں ریزین میں آ رہا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ نوجوان ان کو یہ کرنا چاہیے یا مطلب کہ جو وارڈ دیتے ہیں ان کو وہ ذمہ دار ہیں سر سیاسی شعور نوجوان کے لئے کتنا ضروری ہے کیونکہ ہم جب بھی سیاست کا نام لیتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں جانا ہے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے لیکن آپ دیکھیں جب آپ کسی بیگ وڑھے گیا میں جاتے ہیں وہاں سردار وڈیروں کا راج ہوتا ہے تو اس سوالے سے نوجوان کا سیاست میں آنا یا سیاسی شعور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے آج کی زمانے میں اب دیکھیں جی بلوچستان کے اندر تو جو ہم موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جاگرداروں کا ایک وہ اتر اس سے لوگ نکل گئے ہیں اس ٹیم اور بلوچستان کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں وہ بات نہیں رہی ہے لوگوں میں سیاسی شعور بھی آگیا ہے اور لوگ جو ہیں خصوصا نوجوان وہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں سر ہمارے سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو لیکن ہمارے جو مائم سٹ ہے ایک نا جیسے آپ ہمارے علاقے میں آئے کو اسلیمان میں دیکھیں یا میرے جو ارد کی ڈیرہ بگٹی ہے اب وہاں بھی دیکھیں جا کے وہیں سردارہ نظام وہیں وڈیروں کا نظام ہوتا ہے اور ہمارے والدین کہتے ہیں ہمارے پیٹنس کہتے ہیں نہیں ووٹ سردار کا ووٹ وڈیرے کا ووٹ اس کا ہمارے نوجوان آنا چاہتے ہیں لیکن آنے نہیں دیا جا رہا یہ مسئلہ کیسے کریں آپ دیکھیں ابھی آپ میں یہ گزری ہے پیٹنسچ کا ایوان گزرا ہے اس میں کتنے سردار ہیں کتنے سردار تھے کتنے مواب تھے تین چار کے علاوہ سارے ہیں سرگاہ آپ نے دیرہ بگٹی کی بات کیا دیرہ بگٹی میں آپ دیکھیں دیرہ بگٹی میں ابھی سرفراز بگٹی کون سے متوسط طبقے سے تعلق نہیں رہتا ہے آپ کا وزیراعظم نگران وزیراعظم متوسط طبقے سے تعلق نہیں ہے بلوچستان کا ہی ہے تو کہنے کی بات یہ ہے جو شعور جب آئے گا بہت سی چیزوں نہیں یہ ایک بڑی دھکیاں اسی باتیں رہی ہیں کہ جی شاید سردار وہاں پڑھنے نہیں لیتا ہے اب آپ کا نوجوان آپ کے ہر علاقے سے ہر علاقے میں آپ چلے جائیں اچھا نوجوان اور بات کرنے والے لوگ ہیں اب آ رہے ہیں یہ شعور بیدار ہو رہے ہیں اور یہ بلکل ایسی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھے کالیجز آپ تربت چلیں آپ دیکھیں میڈیکل کالیج بھی ہے آپ دیکھیں میڈیکل کالیج بھی ہے اب کوئٹا شہر ایک فوکس ہوتا ہے لیکن جب بھی میٹرک ہم اپنے دور میں ہیں جب ہم خود پڑھتے تھے تو اس وقت کوئٹا شہر کے اندر صرف دو سکولوں سے بچے جن سے وہ ٹاپ ٹاپ کرتے تھے ایک تامیرنو سکول ہوتا تھا اور ایک اسلامیہ سکول ہوتا تھا آج آپ کا ریزیڈنشل کالیج لورلائی لورلائی بلکل ایک سے لے کر دس تک ٹاپ ٹو کرتا ہے بلکل یہ یہ ہے کہ صرف تعلیمی میار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر ہے وہ خواہ آپ کا یہاں ہو تربت میں ہو کل آپ کو ڈیرہ بگٹی میں بھی اچھی اگر یونیورسٹیز یونیورسٹیز کو لے کر کچھ ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پر سیاست کو ایسا انوائیو کر دیا گیا ہے بچے جو ہیں وہ اس وجہ سے پڑھائی سے تھوڑا دور ہو کہ سیاسی اس میں زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو گومنٹ وہ کر سکتی ہے کہ آپ سیاست سے الگ ہو کر اپنا تعلیم کی طرف توجہ دیں کل یہی آپ مومار ہیں پاکستان کے آپ اس کی ترقی میں بلوچستان کی 되고 پاکستان کی ترقی دیکھیں یہ بار بار کیا رہی ہے کیوں کہی جاتی ہے کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی و خوشحالی کے ساتھ ببستہ ہے بلکل سر اس کی وجہ بھی بتا دیں اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں یہ ایک منرل سے مالا مال بلکل سندک ریکارڈی ہے روزگار کے گوکی سٹم کوئی سنت نہیں ہے بلوچستان میں ماں سوائے ہب کے کسی جگہ نہیں ہے لیکن یہاں پر منرلز ہیں دوسرے روزگار کے بہت سے موقع ہیں آپ سب سے بڑا آپ کا یہ ریکوڈک کا ہے سندک ہے یہ روزگار بھی آپ کو دے گا یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ پانی کی سہولت ہونی چاہیے اسی جس علاقے میں ان کا وہ ہے تعلیم کے لیے اچھی یونیورسٹریز ہو جائیں اچھے کالیجز ہو جائیں اچھے میٹرک تک سکول بنا دیے جائیں تو وہ اسی وجہ سے ہے وہاں پر جو اس کا ملازمت کرے گا تو اسی جگہ پر اس کو اگر سکول کالیج کر کے اس کے بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے گی بجائے اس کے کہ لاور جائیں کراچی جائیں یا کے پی کے کی طرف جائیں تو بلوچستان میں کسی کو اگر اسی جگہ پر تعلیم اور ایسے مواقع مل جائیں گے روزدار بھی مل جائے گا تو میرا خیال بلوچستان خوشحال ہو جائے گا جو میں نے پہلے آپ سے کہی پالش کرنے کی ضرورت بلکل 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 جی اسامہ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں سر پہلے والے بلوچستان میں اور آج کے بلوچستان میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے والے بلوچستان میں کیونکہ اس ٹائم اتنا ایک صرف اخبارات ہوتے تھے اور ریڈیو کے ذریعے کسی کو ہوتا ہوتا آج آپ کا الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا سوشل میڈیا بھی آ گیا گو کہ سوشل میڈیا میں بہت سی میں اس چیز کے اتنے ہونے سوشل میڈیا میں بہت سی نیگٹیف چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اثر سوشل میڈیا کا بہتر ہوئا ہے تو لوگوں میں اگر سیاسی شعور لوگوں میں آ رہا ہے یا چیزیں آ رہی ہیں جا نیگٹیف چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر پازیٹیف ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں میں اوینس آ رہی ہیں ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کو لنڈن تک کی خبریں پتہ چلیں نہیں پہلے ایسے نہیں تھا لوگ رات کو بیٹھ کے ریڈیو سن کے ان کو پتہ چلتا تھا کہ پاکستان آزاد ہو رہا تھا بڑے سے ہم نے یہ سنے کہ انہوں نے رات کو ریڈیو پہ سنا کہ صبح پاکستان ہم تیرہ اگس کی رات کو اعلان ہو گئے تو آج سیکنڈوں میں چیزیں جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی تبدیلی ہے اور یہ تبدیلی لانے والے یہی میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرونک میڈیا ہے دو منٹس میں وہ آجیں تو ہم اس میں ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ کام کرتے ہیں نیگٹیف سوالوں اپنی جگہ پہ پازیٹیو ہیں لیکن چیزوں کو تزدیق کر کے کریں کیونکہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے کل ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں بے اعتمادی میں چلی جائیں اور لوگ ان پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے یہ ایک میڈیا کا دور ہے اور آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نوجوان نسل کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس میں گلوچستان کی جو ترقی ہے دور دراز علاقوں تک جاں کوئی چیز ہونی ہوتی ہے آج آپ کا نیٹ ورک وہاں پر ہے تو ان کو بھی اپنی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے حصہ ڈالیں گے آگے آئیں گے تو چیزیں ہوں گی اور ایک بہت بڑی اس کو آپ انقلاب سمجھیں سر جب شہدہ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے میڈیا پر سنجھ ہوتے ہیں وہ بھی اکثر شہید ہوئے ہمارے دوش شہید ہوئے ہمارے بھائی شہید ہوئے اس کے اوپر ایک بات کریں اس کے پاس وائنڈ اپ کی جلو جلیں گے جی میں اس میں ہے کہ ہمارے پورے بلوچستان سے جو ہے وہ اکتالیس لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ہمارے صاحب کچھ ٹارگٹ کلنگ میں اور کچھ جو ہے دماغوں میں کچھ دہشت گئے اپنا اس کے علاوہ جو ہے اپنے فرائسر انجام دیتے ہوئے تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے اکتالیس لوگوں اور بلوچستان کی سرزمین کو بلکہ یہاں کے میڈیا کو کہ ہم نے یہاں پر زیادہ جو ہے قربانیاں دی ہیں بلوچستان کے لوگوں نے اور صحافت کے تو یہ آپ سمجھیں کہ بلوچستان جو ہے وہ ہماری جو یونین ہے ہمارا جو یہاں کے صحافی ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شہدہ کے جو ہے شہدہ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کی فیملیز کو ابھی ہم نے اٹھائیس ایگرس کو کوئٹا پریس کلب میں شہدہ ڈیوی بنایا ہے یہی حوالے سے تو ہم نے اپنے فرائس کے لیے ہو کیا ہے تو جہاں مختلف چیزوں میں قربانی پاک فواج کی ہے اور پولیس کی ہے ان کے والے صاحب جسے ہیں یہ بھی جو ٹارگٹ کلنگ میں اور اس میں ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی درشتگردی میں جو مارے گئے ہیں وہ بھی ایک طرح سے شہید ہی مارے گئے ہیں وہ شہید جیسے بھی ہو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے زمیڑہ رہتا ہے تو ان کو ان کو بھی سب کو ہم شہید سمجھتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اللہ تعالی درجات بھلند کرے ان کے خراجے تو اس کے لیے ایک خود ان کو جو ہے گورنمنٹ لیول پر کوئی دے منانا چاہیے دیکھیں ہم بھکلا کا مناتے ہیں اپنا صافیہ اپنا شہدہ کا کرتے ہیں پولیس والے اپنا وہ کرتے ہیں دوسرے پاک فواج کے مختلف تو ہم کہتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہونا چاہیے ایک دن سب کے لیے ایسے مختص کر دیا جائے بھلے آپ چھے ستمبر کو کر دیں بھلے آپ ہمارے اٹھائیس اگس کا کر دیں بھلے آپ آٹھ اگس کا مختلف پاکٹس کے بجائے اگر ایسا ایک دن ہو جس دن آپ کو ایک سب کا ایک خراج عقیدت پیش کیا جائے جو غازی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے اپنے لوگوں کو ان کے حوالے سے کہ ان کا مشن کیا تھا اس کو یاد کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری اچھی ایفرٹس ہو سکتی ہیں اس صوبے کے لیے اس ملک کے لیے جو جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور باقی میں نے پہلے آپ سے کہا کہ نصاب کے اندر اپنے شہیدوں کو اپنے لوگوں کو ضرور یاد کرنا ہے ہمارے کسٹرم بلکل کم ہے آپ کے بعد بہت بہت اچھی ہیں اور ایک ڈیبیٹ ہے جو چلنا چاہیے اور آپ جیسے لوگ ہی آ سکتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو پیغام دے سکتے ہیں شعور لا سکتے ہیں اور تبدیل آپ ہی کے ذریعے آ سکتے ہیں جیسے ٹیم کے کمی کی بحث ہمارے پروگرام کا اختام ہوا چاہتا ہے اور اینڈ پہ ہم دونوں امیمانوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے ان کے دست ایک گلاب کا پھول دینا چاہتے ہیں کہ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہے جی سر ہم ہی کہہ رہے تھے کہ آپ جیسے لوگ ہی جو سینئر صحافی ہیں جو علم پھیلانے والے ہیں جو شعور پھیلانے والے ہیں جو اویرس دینے والے ہیں یہیں لوگ تبدیلی کا ذریعہ بنتے ہیں بلوچستان میں جب سر نے بلوچستان کی بات کی کہ پہلے والا بلوچستان پرنٹ میڈیا کا بلوچستان تھا اور آج کا بلوچستان الیکٹرونک میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کا بلوچستان ہے جہاں سے جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ پوری دنیا تک جاتی ہے تو ہم شعور دا کے والے سے صرف اتنا کہنا چاہیں گے کہ ایک تاریخی جنگ اور ایک عظیم جنگ جو لڑی گئی وہ آج تک یاد رکھا گیا اس جنگ کے جو اثرات تھے وہ آج تک پوری دنیا کی نظر میں ہیں کیونکہ بھارت بزدل دشمن وہ اپنے پاؤں رگڑ رگڑ کے قوام مدھتا کے پاؤں رگڑ گئے تھے کہ ہم اپنے ساز و سامان چھوڑنے کو تیار ہیں ایمانی والے لوگ اور یہ جرت و قوت و بہادری والے لوگ ہماری ریاست کو تحس نحس نہ کر لیں اور جب تک ہمارے دشمن زندہ ہیں چاہے وہ بیرونی ہوں چاہے وہ اندرونی ہوں وہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ اگر دوبارہ یہ جنگ مسلط کی گئی تو دوبارہ یہی حالت ہوگی جیسے چھے استنفر کا ہوا تھا اور آخر میں ایک اشار کے ذریعے میں اپنے پروگرام کا اختام کرنا چاہوں گی کہ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں خزان کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہموطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وعبال نہ ہو مجھے رکیہ بلوچ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پرفیکٹیوی کے ساتھ پھر کبھی آئیں گے اور پھر کبھی انہی لوگوں کے جو بلوچستان کے مامار ہیں جو فخر ہے ہمارا انہی لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اللہ حافظ اللہ ناکہ بہن